آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا سرگودہ کے نیجی بینک میں کریکر حملے کے واقعے کا نوٹس آئی ڈی پنجاب نے آر پیو سرگودہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کرنا پیڑ گاؤں جوہر ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فاری ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان نے واقعے پر نوٹس لے لیا انویسٹیگیشن پولیس ہنجر وال کی کامیاب کاروائی گمشدہ بچے کو تلاش کر کے باحفاظت والدہ کیس پرد کر دیا اور پورٹنی پولیس سیالکورٹ کی پتنگ بازوں کے خلاف محصر کاروائی السلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ مہمو مربخت نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کا سرگودہ کے نیجی بینک میں کریکر حملے کے واقعے کا نوٹس آئی ڈی پنجاب نے آر پیو سرگودہ سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی واقعے کے فوری بعد پولیس کی بھاری نفری سی ٹی ڈی اور حساس آدار موقع پر پہنچ گئے آئی ڈی پنجاب نے ڈی پیو سرگودہ کو واقعے کی تمام پہلوں سے تفتیش کروانے کا حکم جاری کرتے ہوئے کہا کہ سی سی ٹی وی فوٹیجز اور فرنزک شواہد کا جائزہ لیتے ہوئے ملزمان کی نشاندہی کی جائے آئی ڈی پنجاب راو سردار علی خان کی جانب سے اڈیشنل آئی ڈی پی ایچ پی شاہد حنیف کے عزاز میں الودائی تقریب اڈیشنل آئی ڈی پی ایچ پی شاہد حنیف اپنی ملازمت کی مدت مکمل کرنے کے بعد پولیس سرویس سے ریٹائرڈ ہو گئے آئی ڈی پنجاب کا کہنا تھا کہ شاہد حنیف کا شمار پاکستان پولیس سرویس کے انتہائی قابل فرشناس اور بہترین پولیس آفیسرز میں ہوتا ہے انہوں نے بطور سپروائزرز آفیسر مختلف عہدوں پر انتہائی ذمہ داری کے ساتھ فرائض ادا کر کے اپنی قابلیت کا لوہا منوایا ہے شاہد حنیف نے الیٹ فورس، ٹریننگ اور پی ایچ پی کو جدید خطور پر استوار کرنے میں نمائع کردار ادا کیا تقریب میں ایڈیشنل آئی جیز ملک علی آمر، صحبزادہ شہزاد سلطان، محمد فاروق مظہر، کور شہرخ، بی اے ناصر سمید دیگر افسران نے بھی اظہار خیال کیا تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے الودائی تقریب منوکت کرنے پر شاہد حنیف نے آئی دی پنجاب کا شکریہ ادا کیا تقریب کے اختتام پر آئی دی پنجاب اور دیگر افسران نے شاہد حنیف کو عزازی سووینئر، یادگاری شیلڈ اور دیگر تحائف پیش کیے بیڑ گاؤں جوہر ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے دو بچے زخمی ہو گئے ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان نے واقع کا نوٹس لے لیا زخمی بچے جناح سبتال میں زیر علاج ہیں ترجمان آپریشنز ونگ کے مطابق بچوں کی حالت خطرے سے باہر ہے دلہا کو حراست میں لے کر تحقیقات جاری ہیں ڈی ای جی آپریشنز ڈاکٹر عابد خان نے واقع کا نوٹس لیتے ہوئے اس پی صدر کو ملزمان کے خلاف سخت قانونی کاروائی کا حکم دیا ان کا کہنا تھا کہ شہری ہوائی فائرنگ سے گریز کریں خلاف ورزی پر بلا امتیاز کاروائی ہوگی لاہور پولیس کا سرچ اینڈ کومبنگ آپریشن جاری ہے دوران تصدیق شہریوں سے تعاون کی اپیل آپریشن داتا دربار اور ملحقہ علاقوں میں موجود سراؤں ہوتل، ریلوے سٹیشن، بس اڈوں کے اطراف میں کیا گیا ڈی ای جی آپریشنز کا کہنا ہے کہ ہوتلوں سمیت عارضی سکونت اختیار کرنے والوں کی سخت چیکنگ عمل میں لائی جا رہی ہے بائیومیٹرک مشینوں سمیت دیگر اپلیکیشن کا بھرپور استعمال کریں شہری دوران تصدیق پولیس اہلکاروں سے تعاون کریں انویسٹیگیشن پولیس ہنجر وال کی کامیاب کارروائی کمشدہ بچے کو تلاش کر کے بحفاظت والدہ کے سپرٹ کر دیا گیا چھے سالہ کاسم کی والدہ شوہر سے لڑ جگڑ کر اپنے بیٹے کے ہمراہ میکے آ گئی تھی گلی میں کھیلتے ہوئے کاسم کو اس کے والد حسنین حیدر اپنے ساتھ زلہ شرکپور شیخ اپورا لے گئے تھے انچارج انویسٹیگیشن ہنجر وال نے ٹیم کے ہمراہ بچے کو شرکپور سے بازیاب کروایا ایس پی انویسٹیگیشن صدر کے مطابق شہریوں کی شکایات پر فوری مقدمات کا اندراج پولیس کی اولین ترجیح ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن نے بچے کی بازیابی پر پولیس ٹیم کو شاباش دی کوٹلی پولیس سیالکورٹ کی پتنگ بازی کے خلاف موثر کارروائی ایس ایچو کوٹلی سید و امیر سب انسپیکٹر محمد اشرف نے خونی کھیل پتنگ بازی کے خلاف کریک ڈون کے دوران پتنگ فروش ملزم سمی اللہ کو گرفتار کر لیا ملزم کے قبضے سے ایک ہزار پتنگیں اور ایک سو عدد چرخی کیمیکل دور برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے تانہ جلیل آباد پولیس ملتان نے گمشدہ بچے کو ورسہ سے ملوا دیا پولیس تانہ جلیل آباد کو ڈیرہ اڈہ چوک سے ایک بچہ ملا جس کی عمر دس سال تھی اور اپنا نام عبدالرحمن بتاتا تھا بچہ اپنے گھر کا راستہ نہیں جانتا تھا پولیس نے بچے کو حفاظت میں لے کر ورسہ کی تلاش شروع کر دی ایس ایچو جلیل آباد محمد کلیم چوہان نے اپنی ٹیم کے ہمراہ محنت سے کام کرتے ہوئے بچے کے ورسہ کا پتہ لگایا ورسہ نے بچہ ملنے پر پولیس کے لیے نیک تمناوں کا اظہار کیا ڈسٹرک پولیس آفیسر چکوال محمد بن اشرف کی ہدایات پر جرائم پیشہ افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ایس ای خزر حیات اور ان کی ٹیم نے کمار بازوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے سات جواریوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے سے دعو پر لگی ہوئی رقم سنتیس ہزار پانچ سو روپے چھے موبائل فون دو موٹر سائیکلز قبضے میں لے لیں ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے یہ تھی اب تک کی اہام خبریں مزید اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے پی ای سی ڈاٹ میڈیا اور سوشل میڈیا پیجز موسیقی